اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ میں اشہدت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور میں اشہدت دیتا ہوں اور میں اشہدت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بندے اور رسول ہے اور رسول ہے ماشاءاللہ آپ مسلمان بن گے تکبیر تکبیر موسیم بولتے ہیں کہ اللہ ہے گوڑ کریشن بولتے ہیں جیزیز کرائیسٹ ہے اور جو ہندوز ہیں وہ بولتے ہیں کہ شری بھگوان جو ہے سوری شری کریشن جو ہے وہ بھگوان ہے تو سر میرا سیمپل سے کوئیشن یہ ہے کہ جو بھی سچا خدا ہے وہ سامنے آ کر کے ثبوت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں سچا ہوں تاکہ یہ لفڑے ختم ہو جائے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ریلیجن کا بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے بھائی صاحب نے پوچھا کہ دیگر مذہب میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ خدا کا تصور ہے اسلام میں ہیں اللہ خدا ہے عیسائیت میں جیزیز خدا ہے ہندوزب میں بھگوان خدا ہے آپ اگر میرے تقریف سنیں گے خدا کا تصور دیگر مذہب میں اگر آپ سنیں گے اور اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے صحیح طریقے سے اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے اسلام میں تو مسلم کو مت دیکھو قرآن مجید پڑھو صحیح حدیث پڑھو اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے بائیبل میں تو چرچ کو مت سنو پادری کو مت سنو بائیبل پڑھو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہندو مذہب میں خدا کا کیا تصور ہے تو پندیت کی بات میں سنو آپ ویڈ پڑھو خدا کا صحیح تصور جاننے کے لیے اس مذہب کی عظیم کتاب کا متعلق کرو کیونکہ اکثر اکثر جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ خود نہیں جانتے ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے وہ آنکھ بند کر کے اپنے پادری پریشت کو مانتے ہیں ہمیں ماننا چاہیے اس مذہب کی عظیم کتاب میں اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے تحقیقات کریں گے آپ کو پتا چلیں گا کہ سارے مذہب کی بنیادی بات ہر خدا کی اقصہ ہے ہر خدا کی تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے میں نے آپ کو کہہ دوں صاف طور پہ خدا کا تصور بائیبل میں کہا کہ نہیں اس میں صاف طور پہ لکھا تھا کہ عیسی علیہ السلام پیغمبر ہے اس کے پہلے آپ آئیں گے اور اگر جانیں گے کہ یہود تورہ میں کیا لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے تورہ میں بک آف آئیزایہ چپٹ نمبر 43 ورس نمبر 11 اور بک آف آئیزایہ چپٹ نمبر 5 ورس نمبر 7 اور بک آف آئیزایہ اور بک آئیزایہ چپٹ نمبر 20 ورس نمبر 3 اور 5 کہ thou shall not make any image of anything of any likeness in the heaven above in the earth beneath and in the water beneath the earth thou shall not bow down to them nor serve them for I, thy God thy Lord is a jealous God آپ اسور کی کوئی اکس نے بنائیں گے کوئی مورتی نے بنائیں گے چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین پہ ہو یا پانی کے نیچے ہو آپ کوئی بھی عقص ایشور بھگوان خدا کا نہیں بنا سکتے یہ صاف احساس میں لکھے لائے کیونکہ میں میں خدا ہوں اور جلن رکھنے والا خدا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں آپ کو اگر جنت جانا ہے تو آپ کو جتنی چیز Old Testament میں لکھئے اس کے اوپر عمل کرنے پڑے گا تو یہود کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا عقص نہیں ہے عیسیت کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا عقص نہیں ہے آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے سب سے اونچی کتاب ہے شرطی وید اور پران وید اور پرانہ میں لکھا ہے سوری وید اور اپنیشت وید سب سے اونچی ہے پھر اپنیشت پرانہ آتی ہے شرطی میں سموتی میں ہے وید اور اپنیشت چندوں کے اپنیشت میں لکھئے لائے چپٹر نمبر چھے ورس نمبر ٹو منطرہ نمبر ایک ناکس یا کسج بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے اور لکھا ہے سویتہ سیتر اپنیشت میں چپٹر نمبر سکس ورس نمبر نائن ناکس یا کسج جنیتہ نچہ دیپا اُس بھگوان کے کوئی والدیں نہیں نہ والد ہے نہ والدہ اور اُس کے کوئی بچے نہیں اور صاف توڑ پہ لکھا ہے سویتہ سرد اپنیشت چپٹر نمبر چار شلوک نمبر انیس اور یجروید چپٹر نمبر بتیس شلوک نمبر تین نہ تس سرپتی ماں استی پرتی ماں سنسکریت ود ہے جس کے معنی ہے اکس فوٹو مورتی سٹیچو آئیڈل نہ تس سرپتی ماں استی اُس بھگوان کی کوئی اکس نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی پینٹنگ نہیں اور ہندوزم کا بھرہم سترا ہے ایک کم بھرہم دوسیا ناستے نینا ناستے کینچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے خدا کا تصور کیا ہے اسلام میں سب سے بہتری رہ مقتصر سا جواب وہ دے سکیں گا تو ہے سورہ اخلاس سورہ نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سے چار قل ہو اللہ آد قل ہو اللہ ایک ہے اللہ ہو سمد اللہ جو بے نیاز ہے لم یلد ولم یلد وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے ولم یا کل حکف وان آد اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور کل میں نے تقریر میں اس کی تشریح کی تھی اگر آپ تیکی کریں گے تو لگ بگ یہ سارے معنی یقصہ ہے چاہے یہود کی کتابوں میں ہو یا چاہے بائبل میں ہو کرشن کے کتاب میں ہو چاہے ہندوزم کے کتاب میں ہو یا چاہے قرآن میں ہو آپ کا سوال تھا الگ کیوں ہے الگ نہیں ہے بھگوان کیوں نے آکے خدا کیوں نے خدا کے بتاتے خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں خدا پیغمبر بھیجتے ہیں اب یہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیچی کہ اس کے جانے کے بعد مسلمان کا فرض ہے ہر مسلمان کا کیا وہ دائی بنے وہ لوگوں کو کہ کنتم خیرہ امت نقریجت لنناس اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر دس میں اے مسلمان تم ساری عالم میں سب سے بہتری نمہ ہوں اللہ میں عوضہ دے رہے عونر دے رہے عزت دے رہے جب ہی بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جب عزت دیتے قنتم خیرہ امت نقریجت لنناس ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعمرون بالمعروفیوتن ہونہ انہی ملکر متعبنون باللہ کیونکہ ہم لوگوں کا اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائے سے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور برائے سے رکھیں آپ کہتے ہیں خدا کیوں نہیں خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں اتنے لوگ شادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا اتنے لوگ شادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو صاف الفاظوں میں بتا دیا کہ خدا کا تصور ایک ہی ہے یقصہ ہے کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس خدا کا کوئی عقص نہیں آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لئے اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں ہیں اللہ نے پیغمبر بھیجے اللہ نے آخری کتاب بھیجی اللہ نے کہا ہے سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو ذکر اور صحیح حدیث کو اور ہم اس کی حفاظت کریں گے کتنے کروڑوں لاکھوں کروڑوں حفاظ ہے جو قرآن کو اپنے دل میں محفوظ رکھے تو آپ کے سوال کو تو جواب دیا میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں خدا میں جی سر آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے کہ خدا ہے سر ربی آپ کا سنا تو تھوڑا کنفیوز ہوں کنفیوز ہوں کیا کنفیوز نہیں ہونا چاہ بولنا چاہ مجھے روشنی دکھی کنفیوز تو آپ پہلے تھے ابھی تم اتنے حوالہ دیا ابھی آپ بولنا چاہ آپ کا بیان سن کے میرے کنفیوزن دور ہو گئی ابھی آپ کیا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ پیغمبر ہے سر ابھی تھوڑا ڈیفیگلٹ ہے اس کوئیشن کا انسر کرنا تھوڑا ڈیفیگلٹ ہے اتنے صاف الفاظ میں میں نے بات کی اور کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ بائیبل صاف الفاظوں میں کہتا ہے کہیں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں ابھی اتنے صاف بولنے کے بعد آپ نے بولے کہ خدا خود کیوں نہیں آتا ہے خدا کو آنے کی ضرورت کیوں ہم یا موجود ہیں نا جی سر تو اتنا بولنے کے بعد آپ نہ مانیں گے تو غلطی آپ کی کی میری سر جیسا کہ ابھی کے ٹائم پہ لوگ صرف یہ بولتے کہ جو خدا ہے وہ ہی انسان کو موت اور زندہ بھی کرتا تو حضرت صلی اللہ 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 تو سر یہ قویشن یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ صلی اللہ مردوں میں جان ڈالتے تھے اور یہ کم تو خدا کسی ہوا کوئی نہیں کر سکتے بلکل آپ نے صحیح فرما قرآن میں کئی جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسی علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی کیونہ عادہ ہے قرآن میں لکھا ہے عیسی علیہ السلام میں کہ بیزن اللہ مصال علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کے مدد سے سیم چیز بائبل میں لکھا ہے بائبل میں بھی عیسی علیہ السلام اللہ کی عدد مانگتے کہ اس میں جان ڈال تو اللہ کو کسی کی ضروعت نہیں کس کی جان بچانے کے لئے جان ڈالنے کے لئے عیسی علیہ السلام کے ذریعے کر سکتا ہے وہ موجز ہے کوئی ڈاکٹر کے ذریعے کرتا ہے وہ اللہ بچاتا ہے سب سے بہترین جو شفاع دیتا ہے کس کے ذریعے کراتا ہے کیونکہ عیسی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اسی لئے ہم کہتے یہ موجزہ اللہ نے کیا لیکن کچھ چیز کہتے نہیں جان ڈالی مطلب خدا ہے اگر یہ بات ہے تو بائیبل میں لکھا ہے کہ موسی علیہ السلام نے صرف جان ڈالی مردوں میں اس نے اپنا آسا لکڑی پھیکی اور بن گئے آسا جان ڈالنے کے علاوہ پلانڈ کینگڈم ٹو اینیمل کینگڈم اور بڑا موجزہ بائیبل میں لیکی لیکن موسی علیہ السلام نے آسا لکڑی پھیکی اور وہ لکڑی بن گئی سام تو صرف جان ہی نے دالی جان دالنے کے علاوہ کیونکہ موسی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے یہ اللہ کا موجزہ تھا اپنے پیغمبر کے لئے تو اسی طریقے سے جب عیسی علیہ السلام نے مردوں میں جان دالی یہ موجزہ تھا اور خود بائیبل میں لکھا ہے کہ بائیبل میں لکھا ہوا ہے for they will arise many false christ and false prophets and if they will deceive the valley elect کہ بھوز سے ڈھونگی عیسی علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بے خوب بنائیں گے اس کا مطلب موجزہ ایک امتیان نہیں ہے gospel of میتھیو chapter number 13 verse number 13 اور بھوز سے ڈھونگی عیسی علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بھڑکائیں گے اور بے عقوب بنائیں گے اور جو لوگ elect تھے عیسی علیہ السلام کو ماننے والے وہ بھی بھیک جائیں گے تو موجزہ امتیحان نہیں ہے اب آپ مانتے کہ عیسی علیہ السلام خدا نہیں ہے یا سر وہ پیغمبر تھے جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا بھائی کے انسر آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے جی سر مانتے ابھی مسلمان بننے کے لئے تو جس کی ضرورت ہے صرف دو نمبر ایک کہ مانو خدا ایک اور اس کے علاوہ کوئی معمود جو آپ مانتے ہیں نمبر دو آپ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام آخری پیغمبر ہے تو اگر آپ یہ دو چیز میں مانتے ہے تو میرے نزدی کب مسلم ہیں آپ دو چیز میں مانتے کہ خدا ہے کہ آپ مانتے کہ عیسی علیہ السلام خدا نہیں اللہ کے پیغمبر ہے اور ابھی بھی مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے آخری رسول ہے تو اگر یہ دو چیز آپ مانتے ہے تو مسلمان بننے کے لیے منمم کافی ہے اس کے بعد آپ اور سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے تو میرے نزدی کہ آپ مسلمان ہیں اسلام میں داخل ہو چکے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا کلمہ کہنا چاہتے سلام میرے پرے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ ہوں تو آپ آپ نے کہا اللہ نیچے کیوں نہیں آتے اللہ کو آنے کی ضرورت میں مجھ جیسے عام انسان کو بھیجا تو اللہ کو آنے کی ضرورت کیا ہے تو آپ نے اگر دو چیز میں مان لیا کہ خدا ایک ہے اس کا کوئی عقص نے اس کے علاوہ کوئی معبود نے اور عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہے اور یہ آپ مانتے کہ محمد پیغمبر ہے تو میرے نزدی کا مسلمان ہو چکے آپ عربی میں دھونا چاہتے سربیہ پریے کریں انشاءاللہ پھر جب ٹائم آئے گا میرے ساب ساب بول بھی دیے اردو میں بول بھی دیے کیا عربی میں بول چاہتے آپ عردو میں بول دیے نا آپ ویڈیو رکوڈ رکوڈ رہیتے آپ بولتے سر میں تو جب رسی نی کیا نا آپ سر میں بندوق تو نے رکھا نا سر میں نے آپ کچھ پیسے نہیں دیا نا سر نہیں دیا نا تو آپ مان گئے تو میرے ساب مسلمان بن گئے کیا عربی میں دھورانا چاہتے آپ عربی میں اردو میں تو کہہ دیا عربی میں دھورانا فرض نہیں ہے لیکن کہے تو بہتر ہے آپ تو اردو میں مان گئے کہ خدا اک ہے یہ سر عیسیٰ اللہ سلام خدا نہیں ہے پیغمبر ہے یہ بھی مان گئے کہ محمد صلی اللہ سلام آخر پیغمبر ہے تو میرے نزدیک تو منیمم جو دو چیز کی ضرورت ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لئے اسلام میں داخل ہونے کے لئے وہ تو دو آشاد اللہ اللہ الہ اللہ 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 وآشاد 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 انہ محمد رسول اللہ میں شہدت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں شہدت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ وآشاد محمد صلی اللہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں ماشاء اللہ آپ مسلمان بن گے تکبیر 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 اللہ کے رسول فرماتے ہے ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ وآشاد فرماتے ہے کہ اگر کوئی گیر مسلم مسلم بنتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ سارے ماف ہو جاتے جو آپ نے اچھائی کی وہ آپ کے ساتھ ہے جتنے بھی غلط کام کی آپ میں سب آپ کے لئے ماف آپ جیسے کہ نیوب اسلام پہ عمل کرو اور عمل کر کے آپ کے دوستو آپ کے فیملی کو پیغام پہنچاؤ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت فردوس دے آمین